سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی نے ال ان جی کیس میں زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی سابق وزیراعظم کو میاں نواز شریف نے لندن سے درخواست زمانت دائر کرنے کی ہدایت کی تھی سابق وزیراعظم شاہد خوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سی ایکسپیرینس آپ کی جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کو آپ کھلائیں ابھی اگر دیکھیں آپ جہاں ضرورت ہے وہاں ینگ سرز آئے بولنگ ڈیبارٹمنٹ میں آئے فواد کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیم کو ایک اور زیادہ سٹرنٹھ بڑے ٹیم کی اور جہاں بھی کھیلے گا تو آبیسٹی ہمارے لیے ایک سٹرانگ آپشن ہے مانگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے سولہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان عزر علی کپتان ہوں گے عابد علی، عصد شفیق، بابر آزم، فواد علم، محمد عباس، بلال آسف، شان مسود، شاہین آفریدی، امام الحق، یاسر شاہ ٹیم کا حصہ کاشف بھٹی، اسمان شنواری، ڈراؤ چیف سیلیکٹر میز بولک کا کہنا ہے کہ بہتر کامبینیشن کے لیے تبدیلیاں کی گئی تجربہ کار کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں وطن عزیز کے لیے ایک اور اچھی خبر پاکستان دو ہزار دیس میں سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار برطانی کے بعد امریکہ، نوروے اور پرتکال نے بھی پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری بہتر کر دی نئی امریکی ایڈوائزری کے مطابق پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی پاکستان کی طرف سے خیر مقدم کرونا وارس کا ڈر پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ہیلٹھ ڈیکلریشن فارم ضروری فارم میں نام، پاسپورٹ نمبر، مختلف ملکوں میں قیام اور مسافر کی صحت کی تفصیلات ہوں گے پنزاب حکومت کے اعتراض کے بعد میاں نواز شریف کی تازہ ریپورٹ آ گئی ڈاکٹر ادنان کے مطابق، سابق وزیراعظم کولمبے عرصے کے لیے علاج درکار ہے لیٹ لیٹس میں ایک ادرے بہتری آ گئی نواز شریف کے دل اور دماغ کی شریانیں سکڑ چکی ہیں میاں نواز شریف کی بیماری انتہائی پچیدہ ہے اسپتال میں داخل کرانے کا فیصلہ ڈاکٹر کی مشاورت سے کیا جائے گا شباز شریف اپنے بچھائے جال میں خود ہی فرس گئی برطانیہ کی عدالتوں کو بھی پتا چلے گا کہ ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ کہا قوم کا سوال ہے آپ سچے ہوتے تو عدالت سے رجوع کرنے میں چھے ماہ کیوں لگاتے جھوٹی قبروں سے مقالفین کی بدنامی اور کردارکشی شہباز شریف کا خاصہ ہے عالمی مارکٹ میں تیل سستہ حکومت نے عوام کو ریلیف نہ دیا اگرہ کی پیٹول چھے پیسے سستہ کرنے کی سفارش بھی مسترد پیٹولی مسنوات کی قیمتیں برقرار سگریٹ کے اشتہارات اور انڈسٹری کی سپانسر شیپ انعامی اسکیموں پر پابندی سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اشتہاری مواد چسپا نہیں کر سکیں گی ڈاکٹر زفر میزا کا کہنا ہے کہ بچے اب تمباکو مسنوات کی اشتہاری مہمتہ حصہ نہیں بنیں گے وزارت سہت نے نوٹیفیکیشن جاری تھی دیا لاہور زمخانہ کے الیکشن کیلئے پولنگ جاری مزبہ رحمان اور کامران لاشاری پینل میں کانٹے کا مقابلہ پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی گونہ پھنجاب چادری سرور نے بھی ووٹ کاسٹ کیا کراچی کے سولجر بازار میں ڈاکوں کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج مرسائکل سواروں نے ہمیں گھیرا نظامت پر بھائی کے سر میں کولی ماری مقتول کی بہن کا بیان ریکارڈ کام میرے پاس کرتے ہو چاہے کسی اور کی لے لے کیوں گئے کانپور میں موٹر سائیکل مکینک کا شگر پر وشیانہ تشدد کراچی کھارادر میں پولیس انیکشن لاکھ روپے کا بھارتی گھٹ کا پکڑا گیا دو ملزم گرفتہ بہابر پور میں چڑیا گھر انتظامیہ کی نائلی مگر مچ کے سات بچے ہلا چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کیچر کی گہرائی میں پسنے کے باعث ہلاکت ہوئی مگر مچ کے طالب میں جانا قطرناک ہے اس لیے چیک نہیں کیا جا سکتا ملک بھر میں موسم سرد اور خوش سکردو کا پارہ منفی چودہ اسطور منفی تیرہ پارہ چنان منفی بارہ ریکارڈ پنزاب کی میدانی علاقوں میں دھن چھٹ گئی سورج میں مکھڑا دکھا دیا افغانستان کے لیے امریکی نمائند خصوصی ظلم خلیل ذات قابل چلے گئے پاکستان میں قیام کے دوران وزیر خارجہ شامیمود قریشی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقاتیں کی پانچ فروری مظلوم اور نہتے کشمیریوں سے ایک جہتی کا دن پاکستان بھارت کا گھنانا چہرہ دنیا کو دکھائے گا آپ بھی کشمیریوں کی آواز بنیں ہم آپ کا پیغام پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر اور کراچی آرٹس کانسل میں اردو عدب فیسٹیول کا دوسرا روز معروف شہرہ اور عدیبوں کی شرکت کتابوں کی بھی رونمائی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پہ نوول کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی بیماری کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے تو اس حوالے سے آج کی پریس کانفرنس ہم منعقد کر رہے ہیں جس میں کچھ ضروری انفرمیشن اس ڈیزیز کے بارے میں چائنہ میں کیا صورتحال ہے پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ اس بارے میں خاص طور پر تشویش ہے کہ جو پاکستانی چائنہ میں ہیں ان کے حوالے سے اور آخر میں چاند ایک ضروری معلومات احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تو یہ میری آج کی پریس کانفرنس کے موضوعات ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نئی بیماری کے بارے میں یہ بیماری ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ایک نئے دریافت شدہ وائرس جس کو ہم نوول کرونا وائرس کہہ رہے ہیں اور نوول کا مطلب ہے نیا تو یہ کرونا وائرس کی جو فیملی ہے جو آلیڈی نون ہے اور جس کے چار قسم کے وائرسز آلیڈی ہمیں پتا ہیں یہ پانچوہ نیا وائرس ہے اس فیملی کا یہ وائرس اس سے پہلے سارز اور مرز کی صورت میں بیماریاں پھیلا چکا ہے اور پھیلا رہا ہے تو یہ اسی طرح کا اسی نو کا ایک نیا وائرس ہے اس وائرس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بیماری لور ریسپیریٹری انفیکشن ہے یا آسان لفظوں میں چھاتی کی انفیکشن جو کہ نمونیاں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور خاصی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اس کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی کو صرف اس کے علامات دیکھ یہ بکا جا سکے جی کہ اس شخص کو کرونا وائرس کی بیماری ہو گئی ہے دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس بیماری کے وائرس کو لیبوٹری میں اس کی جانچ نہ کی جائے اور اس کو آئیسولیٹ نہ کیا جائے تو اس وقت تب اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ تفہم نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے جو علامات ہیں وہ وائرل انفیکشن کی عمومی علامات ہیں جس میں سردرد بخار خانسی سانس میں تکلیف اور جو ہمارے نظام تنفس میں جب کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی جو عمومی علامات ہوتی ہیں اسی طرح کی علامات ہیں یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی اور اب انسانوں میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ساتھ جنوری کو یہ وائرس چائنیز ریسرچرز نے آئیسولیٹ کیا اور اس کو یہ نام دیا دسمبر میں اس کے مریض آنا شروع ہو گئے تھے چائنہ میں آنا شروع history